مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاف کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالہ زیادہ درود السلام صفحہ نمبر چار فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر گیارہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین دن مرتبہ درود پاک پڑا اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے صلو علیہ وآلہ وسلم چودہ سنتیس سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج سولویں شب ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضرور ہی نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراں میری صلاح ہے فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع فر بلا وجہ آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل آج اوبی بین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت جنگ پاک سرداری کابینہ پنجاب پاکستان نیز پاک سمرقندی کابینہ باہتر زلعہ اٹک پنجاب پاکستان ماشاءاللہ دونوں طرف کثیر عاشقانِ رمضان جمع ہیں عالم مدنی مرکز میں بھی بے شمار عاشقانِ رمضان مرتقیف ہیں اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آج ہمارے ہاں کل سے خصوصی شرکت کے لیے شوبیس سے وابستہ افراد بھی آئے ہیں آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں گے ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراں میری اسطلاف فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ آرتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ماہِ رمضان اپنا فیضان لٹا رہا ہے اور عاشقانِ رسول روزہ رکھ کر ماہِ رمضان کا فیضان اور اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں بعض روزہ دار خجور کے ذریعے روزہ افطار کرنے کی سنت پر عمل کرتے ہیں بعض اوقات خجور میں کیڑا موجود ہوتا ہے جو باہر سے نظر نہیں آتا اور بسا اوقات روزہ دار اس کو ایسے ہی کھا لیتے ہیں کبھی کبھا جب خجور کھولا جاتا ہے تو اس میں کیڑا موجود ہوتا ہے جیسے اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ سے یہ عرض ہے کہ بتا دیجئے خجور کس طرح سے کھایا جائے خجور کا کیڑا دیکھ لیا اور اب اس کیڑے کو کھا لیا خجور کے ساتھ جیسے نظر آ رہا ہے کیڑا یہ تو حرام ہے حشرات الارض کھانا یعنی یہ کیڑے مکوڑ کھانا یہ حرام اب پتہ نہیں ہے اور وہ کھایا گیا خجور کے ساتھ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اس کو کھول کے ہر خجور کو دیکھنا واجب نہیں ہے الوطہ پرانی خجور ہے تو اس میں عام طور پر یہ کیڑے ہوتے ہو جاتے ہیں تو پرانی خجور کو دیکھ لیا جائے بہتر یہ پھر بھی اگر کھا لی بغیر دیکھیں تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ کیڑے کھا گیا یعنی خجور ہی کھائی کیونکہ کھول کر دیکھنا واجب نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حمیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے غصہ بڑھ جائے تو اس کا علاج کس طرح کیا جائے کچھ مزنی پور ارشاد فرمائیے غصہ بڑھ جائے تو اس کا علاج بھی بنا دیجئے جب غصہ آئے تو چپ ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے کھڑا ہے تو بیٹ جائے بیٹا ہے تو لیٹ جائے لیٹا ہے تو زمین سے چپڑ جائے لا حول شریف پڑھنا شروع کر دے جس وقت غصہ آئے اس وقت دل کی طرف متوجہ ہو کر تین بار لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظم پڑھ لے تین گھونٹ تھنڈا پانی پی لے وضو کرنا شروع کر دے کہ غصہ آگ ہے غصہ شیطان کی طرف سے ہے غصہ شیطان کی طرف سے غصہ آگ ہے اور آگ پانی سے تھنڈی ہوتی ہے غصہ شیطان کی طرف سے شیطان آگ ہے اور آگ پانی سے تھنڈی ہوتی ہے تو اس طرح کے علاج کریں اور ایک رسالہ بھی ہے وہ جس میں عرف کر دیا ایک رسالہ بھی ہے جس کا نام ہے غصے کا علاج وہ مکتبت المدینہ سے حسل کر لیجئے بَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّبَ جَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَعَلِهُ سَلَّمُ صَلُّوا عَلَىٰ الْحَبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُخَمَّتِ یہ آج کل رمضان الوارق کا مہینہ ہے تو نفسیات کی اثر ہے پتہ نہیں کیا ہے شام کے وقت غصے کے زیادہ نظارے وہ بھی خاص کر روڈ پر ہوتے ہوں گے ٹریفک جام ہو جاتا ہوگا تو وہ بس غصے میں گالیاں نکل جاتی ہوں گی اور پتہ نہیں کیا کیا بولا بولی کر دیتے ہوں گے حالانگہ یہ شور شاری کرنے سے آپ پر میں بڑھ بڑھ بڑھانے سے تو ٹرافک تو نہیں کھلے گا وہ تو جام تو جام کھلے گا تو کھلے گا تو یہ موقع ہوتا ہے صبر کر کے عجل کمانے کا اب ایک بار بھی بک بک کر دیا اب بولتا ہے میں نے صبر کر رہا ہوں تو وہ موقع چلا گیا صبر تو ایسا کہ بول نہیں کچھ نہیں تو صبر اللہ کی رضا کے لئے کہ چلو یہ تو ٹرافک جام ہو گیا اپنے کو تو صبر کمانے کا ایک سنیری موقع مل گیا قفل مدینہ لگا کر درود شریف پڑھنا شروع کر دے جب تک ٹرافک نہیں کھلتا ہے ٹرافک کھل گیا تب بھی درود پاک پڑھتے رہے تو یہ کہ آپ کو صبر کا ثواب ملے گا درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا بک بک کرنے سے جو کچھ ملے گا آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ گالیاں بکیں گے تو گناہ ملے گا فوصل بک بک کریں گے تو قیامت کے روز اس کا بھی حساب دینا ہوگا کسی کے غیبت کریں گے کہ وہ فلان گاڑی والا یہ خامگاہ باڑی کر کے گڑا ہوا ہے حالانکہ وہ بچارہ خود تفک کھلنے کا منتظر ہوگا کھلے تو میں آگے بڑھوں وہ بھوپوں بجا کر دوسروں کو الگ پریشان کرتے ہیں تو یہ ہارن بھی بجانے سے کوئی حسل نہیں ہے نا گاڑی تو جو جام ہے تو جام ہے اب گاڑی چلے گی دھوڑی اگلی گاڑی بھوپوں کرنے سے تو اس لیے وہ ایسے موقع پر صبر کرے اور غصہ آجائے تو کنٹرول کرے یہ تو رمضان شریف کے شام کی میں نے مثال دی اس کے علاوہ بھی ٹریفک تو جام ہوتے رہتے ہیں خاص کر یہ بڑے شہروں میں یہ انٹرنیشنل پروپلم ہے جن ملکوں میں جو صدرے ملک کہلاتے ہیں نا اگرچہ وہاں ٹریفک کے مسائل پر سختی سے پابند ہی ہوتی ہے قوانین پر ٹریفک تو وہاں بھی جام ہوں بالکل جام ہوتا ہے صحیح کا جام ہوتا ہے لیکن وہاں یہ ہے کہ لڑائی نہیں کرتے اتر کر وہ دروازہ کھولترہ کر کے یوں نہیں آتے وہاں پڑا نہیں کرتے انتظار کرتے ہیں ہمارے 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 لڑائی کرتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں تو ہم کو صبر کرنا چاہیے دنیا میں مطلب یہ انٹرنیشنل پروپلم ہے اس کا حل ہی نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبید صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے مسبوک مقتدی شروع میں سنہ نہ پڑتا کا تو کب پڑھ ہے مسبوک شروع میں سنہ نہ پڑھ سکا تو جب اپنی باقی رقعت پڑھنا شروع کریں اس وقت پڑھ لیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبید صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد نگران شروع حجی عمران کے مامو جان حجی فاروق جو کہ حجی عصف حجی اشفاق اور حجی فرید کے والد ہیں ان کا انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلْرَاجِهُ عصر اور مغرب کے درمیان ان کی نماز جنازہ بھی ہو گئی آج بیچاروں کی قبر کی پہلی رات آپ پہنچیں اللہ یا اللہ پیارے حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرہوم حجی فاروق کو غریقِ رحمت فرماؤں پروردگار مرہوم کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماؤں میرے مولا مرہوم کی قبر کو نورِ مصطفیٰ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روشن فرماؤں ربِ رحیم و کریم مرہوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اے اللہ مرہوم کی بے حساب مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں پیارے حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ مرہوم کے جملہ لوعہقین و پس ماندگان کو صبرِ جمیل اور صبرِ جمیل پر عجرِ جزیل مرحمت فرما یا اللہ پیارے حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سہاری امت کی مغفرت فرما ماہ رمضان المبارک کے صدقے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول کر لیں آمین بجاہِ النبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نگران شورا حاجی عصف حاجی اشفاق حاجی فرید اور مرہوم کے تمام لوحقین سے مدنی چینل کے ذریعے تازیت کرتا ہوں آپ کو صبر کی تلقین کرتا ہوں کہ رونے دھونے سے جانے والا پھلٹ کر آنے سے رہا صبر کریں گے عجر ملے گا میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ میت پر رونے والوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں آنکھیں رو 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 کے سجانے والے یعنی میت پر رو رو کر اپنی آنکھیں سجا دینے والے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے جانے والے نہیں آنے والے کوئی دم میں یہ سرا اوجڑ گئے سرا منہ مسافر خانہ یعنی یہ مسافر خانان یعنی یہ دنیا نمہ مسافر خانہ کوئی دم میں یعنی کچھ ہی دیر میں ان قریب جلد ہی اوجڑ ہے اوجڑ جائے گا بیران ہو جائے گا کوئی دم میں یہ سرا اوجڑ ہے ارے اوہ چھاؤنی چھانے والے جانے والے نہیں آنے والے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشل نہیں سامان سوبرت کا ہے بلکی خبر نہیں ہوئے نام بردے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی دو جواں کیسے کیسے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکمل ہو گئے مکہ کیسے کیسے جزا کی جزا کی لگانے کی دنیا نہیں گئے یہ اب نبی چھاؤنے تماشا نہیں ہے کوئی دم میں یہ سرا اوہ چڑ گئے کوئی دمی میں یہ سراؤں چڑ گئے ارے اوہ چھانے والے یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرانی ہو فیسن نرالا جیہا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ساہن نے دھوکے میں ڈالا کوئی دمی میں یہ سراؤں چڑ گئے ارے اوہ چھانے والے بے وفا دنیا پہ مت کریں تو اچھانک موت کا ہو کا شکار موت با کر ہی رہے جاں 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 مالک آئی کا جائے گا گر پر جائے گا کوئی نہ تجھ کو موت آئی پہل ماں بچھ دیئے خوبصورت نوجہ بچھ دیئے دنیا میں رہ جائے گا یہ تب دپا زور دو طریقہ خان میں مل جائے گا تیری تاپ دا تیرا خند ہوتا تیرا کچھ نہ کام آئے گا سرمایا تیرا کبروں ڈالا یہ کرتی رہے مجھ میں ہے جیڑے پڑھوڑے بے شمار یاد رکھ میں ہوں اتھوڑی کوٹھ بھی تجھ کو ہوگی مجھ میں سنوہ ست پڑی میرے در تو اکینا آئے گا ہاں مگر گامان لیتا آئے گا نرم کی طرح گھر ہی رہے جائے گے کچھ کو پرشے خواب خواب پر دورنا آئے گے سپا دیری قبر میں سپ جائے گا بے عمل کے انتہا خبرائے گا کام مالو در نہیں کچھ کچھ آئے گا غافل میں یاد رکھ پچھتا آئے گا جب تیرے آسی تجھے تجھے آنگے میرے کپرے چیدے تجھے تھا جائیں گے قبر میں تیرا کپر پھٹ جائے گا یاد رکھ نازک بڑھ پھٹ جائے گا تیرا این اکفال تک جھڑے جائے گا خوبصورت جسم سب سڑے جائے گا اوپر اوپر آنکھ بھی کہ جائے گے حال اتھڑ تر قبر میں رہ جائے گی جیس نہ کر ہس رہا ہے بے خبر قبر میں روئے 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 مار کریں کر لے توبا رب کی رحمت ہے بڑی برنا قبر میں سزا ہوگی کھڑی کوئی کوئی یہ سرا اوہ اوہ ہے بڑی اوہ 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 کہ اوہ 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 روئے اور روئے نے جانے والے جانے والے نہیں آتے جانے والے جانے والے نہیں آتے جانے والے تجھے بچ پرسوں کھلایا جوابی نے پھر تجھے کو مجھلو بنایا پڑا پہنے آ کر کیا کیا ستایا جلتے نہ کر دے ہی پھلکل سپایا کوئی دیت نہیں دے جانے والے جانے والے جانے والے جانے والے کوئی کھل پاکی رہے گا ناچھ بن رہ جائے گا پر رسول اللہ دینِ حسن رہ جائے گا اتلا سو کھل خواب کی پوشاک کرے اللہ آسانہ نہ ہو جس نے پھیجانے پر باقی کا من رہے جائے گا ہم سبیروں پاک میں ہے کوئی تک کا چہچاہا بلفلے اڑ جائے گی سونا چمل رہے جائے گا کوئی تک کا چہچاہا ہوں چل گئے میرے سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں جیسے جھوٹ بولتے ہیں ویسے مزاق میں کسی سے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے مزاق ہے یہ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جھوٹ اس صورت میں جھوٹ چھوٹا گناہ گناہ صغیر ہے لیکن جب کسی بندے کی حق تلف ہی اس میں پائی جائے گی تو کبیرہ ہو جائے گا لہذا اگر کسی کا مزاق اڑایا اس طرح جھوٹ بولا کہ کسی کا دل دکھا تو اب یہ چھوٹا گناہ نہ رہا بلکہ بڑا گناہ ہے گناہ کبیر ہے جس کو بولتا ہے اور اگر کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کیا تب بھی یہ سخت یعنی اشد کبیرہ ہو گیا انہیں بہت بڑا گناہ ہو گیا یہ سخت بڑا گناہ ہو گیا تو اس لئے وہ اللہ کی نافرمانی کو تو وہ چھوٹا سمجھنا بھی یعنی کہ یہ بھی گناہ ہے بڑا کر دیتا ہے اس گناہ کو چھوٹے گناہ کو تو گناہ سے تو بچنا ہے جیسے کہ اب کوئی گو ڈاؤن ہے اب نے کئی جگہ دیکھا ہو گا نو سموکنگ لکھا ہوتا ہے حالانکہ سموکنگ وہاں سگریٹ خود پیئے اس میں کیا آگ لگ جائی لیکن یہ خطرہ ہوتا ہے نا کہ یہ سگریٹ پی کر اس نے جلتی ہوئی سگریٹ اگر ڈال دی تو کہیں یہ آگ لگ کر نقصان ہو جائے گا بہت بڑا گو ڈاؤن ہے اس میں کوئی جلتی ہوئی سگریٹ بھی ڈالنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ تو چھوٹی سی وہ چنگاری ہے بجھ جائے گی بجھ جاتی ہے اکثر کبھی آگ بھی لگا دیتی ہے تو جب یہ ہم دنیاوی طور پر اپنے سامان میں جلتی ہوئی سگریٹ ڈالنے سے بھی ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی چھوٹی فرمانی جس کو ہم چھوٹی کہہ رہے ہیں چھوٹی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی نافرمانی جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی تو ہے تو جہنم میں لے جانے والی گناہ بڑا ہو یا چھوٹا جہنم کی حقداری اس میں موجود ہے اور سب سے چھوٹا عذاب یعنی حلقہ عذاب جہنم کا سب سے حلقہ عذاب یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی آگ کے بوٹ پہنائی جائیں گے اس سے دماغ جو ہے نا پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا یہ سب سے حلقہ عذاب ہے تو اب سب سے حلقہ عذاب یہ تو اس سے بڑے بڑے عذاب نہ جانے کتنی ہے تو وہ کیسے ہوں گے کہ یہ چھوٹا حلقہ عذاب بھی یہ ایسا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی تکلیف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کے پیٹ میں درد ہے اس کے سر میں درد ہے اس کے بازو میں درد ہے پورے بدن میں درد ہے اس کو ٹی بی بھی ہے اس کو کینسر بھی ہے اس کی مورے بھی ہٹے ہوئے ہیں کمر کے کمر کا بھی درد ہے اس کو الٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں اس دنیا نے کہا جو بیماری دنیا میں تصور کی جا سکتی ہے اس ساری بیماریاں اس کے اندر موجود ہیں سب طرف زخم ہیں کھون پیپ بے رہی ہے ہر طرح سے وہ سارے امراض اس میں ہیں یہ سارے امراض اگرچہ بہت تکلیف ہے اس میں دنیا بھی اعتبار سے ہم یہی کہیں گے کہ بہت زیادہ تکلیف نہیں ہے لیکن جہنم کا جو عذاب ہے ہلکہ عذاب اس کی ایک لمحے کی بھی تکلیف جو ہے نا ایک سیکنڈ کی تکلیف ان ساری بیماریوں کی جو تکلیف ہے نا اس سے بڑھ کر ہے وہ ایک سیکنڈ کی تکلیف ہے کہ یہ دنیا کی تکلیف ہے جس کے اندر ہیں وہ پھر بھی برداشت کرنا اس کا ممکن ہے بندہ عادی ہو جاتا ہے برداشت کرتا ہے کینسر کا مریض بھی آخر برداشت کرتا ہے ہستا ہے بولتا ہے کھاتا ہے لیکن وہ جو عذاب والا ہے اس کا نہ عذاب ہلکا ہوگا نہ اس کا عادی ہوگا نہ اس کو کوئی دوا ملے گی یا دوا ملتی ہے دنیا میں بیماری اوپر انجیکشن لگا کر درد کو کم کر دیتے ہیں برداشت کرنے کا وہاں نہ دوا ملے گی نہ انجیکشن نہ ڈاکٹر نہ سرجن نہ تسلی دینے والا کوئی ہوگا یہاں تسلیہ دیتے ہیں عیادت کرتے ہیں سب کچھ ہے نا یہ دنیا میں پھر بھی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی میں نے کئی مرض جمع کر دیا انہیں ایک مرض بھی کسی کو ہو جائے نزلہ ہو جائے تو جو موڈ اوفوتہ ہمارا ہم کو پتا ہے تو وہ تکلیف جو سب سے ہلکہ عذابیں وہ برداشت نہیں ہوگی تو اب یوں سمجھ لوگے سب سے چھوٹا گناہ دنیا میں جو صغیرہ گناہ چھوٹا گناہ وہ ایک گناہ کر لیا اور وہ گناہ اللہ ناراض ہو گیا اس گناہ پر یہ ہلکہ عذاب دے دیا اس نے کیا ہوگا کیا گزرے گی یعنی نمازیں پڑھتے رہے روزیں رکھتے رہے سب کرتے رہے لیکن ایک چھوٹے گناہ کی اس میں پکڑ میں آ گئے رب ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی سے ہر صورت میں بچنا ہے بتقاضہ بشریت کبھی گناہ ہو جائے تو بلا تاخیر فوراں توبہ کر لے کہ توبہ فوراں کرنا واجب ہوتا ہے گناہ ہوا توبہ فوراں کرنا واجب ہے اب توبہ میں لیٹ کیا تاخیر کی تو یہ ایک اور گناہ ہو گیا کہ توبہ میں لیٹ کی لیٹ کیا فوراں توبہ کر لے ہر وقت توبہ کرتا رہا ہے اور توبہ میں یہ ضرور نہیں ہے گناہ کر لو پھر توبہ کریں گے گناہ کر لو پھر توبہ کریں گے کر لیتے ہیں پھر توبہ کریں گے تو تو توبہ نہیں ہے بلکہ یہ تو اور بھی خطرناگ ہے کہ مفتی احمدیار خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی مزاق تو نہیں لگی گناہ کرنے کا ارادہ بھی اور توبہ کر رہا ہے کہ پھر توبہ کر لوں گا تو توبہ یہ ہے کہ اس گناہ کا اقرار کریں accept کریں اس کو اور اس پر شرمندہ ہو یہ ایسا دو کہ یہ میرے سے غلط ہوا ہے خالی رسمی کر کے ہستے ہستے جو گال پہ چپتے مارتے یہ توبہ نہیں ہے اب دنیا میں بھی کسی کو ہم تقلیف پہنچا بھی کی 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 کر کے ہم سوری کریں گے تو وہ تو میرا مدہ گڑا تہر تو غیر اگر ہم سوری کے لئے اپنا مو سیریس کریں گے تو اس کے دل میں اتریں گے تو اب یہ کہہ ایک تو یہ کہ اس گناہ کو دل میں برا جانے نادیم ہو شرمندہ ہو اس گناہ کا اقرار کریں اور ساتھ میں اس توبہ میں یہ بھی شرط ہے کہ یہ تے ہو اپنے طور پر فائنل ڈیسیسن ہو عزم ہو کہ آئندہ یہ گناہ میں نے نہیں کرنا یہ ہے توبہ تزبزب ہے کہ آئندہ کرنوں گا آئندہ ہو جائے گا کر بیٹھوں گا کرنوں گا تو یہ توبہ نہیں ہے جیسے ایک شیوڈ ہے داڑی منانہ خرام ہے اب اس کی تو یہ ذہن بنا ہوا کہ شیوڈ کل تو چلو نہیں منائیں گے پھر سندھو بڑھ جائے گا تو پھر شیوڈ کرا لوں گا یہ تے ہے پہلے سے اب وہ کہہ رہا کہ یا اللہ داڑی منانے کا گناہ ماف کر دے تو یہ یہ مافی نہیں ہے تو مذاق ہے یہ کسی کو مطلب ہماری یوں کونی لگ گئی تو سوری میں ایک لات بھی مارنے والا ہوں آپ کو سوری تو کیا وہ آپ کی سوری قبول کرے گا کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ لات مارنے والا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو اگر یہ زبان سے نہیں کرے وہ دل دل کی جانتا ہے نا کہ جب یہ تیہ ہے کہ میں پرسوں پھر راڑی منڈانے والا ہوں منڈا دوں گا ماف کر دے تو یہ نہیں ہوتا تو توبہ کے دیجئے کمپلسری ہے فائنل ڈیسیزن ہو کہ آہندہ یہ غلطی نہیں کروں گا یہ گناہ میں نہیں کروں گا پھر بتقاضہ بشریت ہو گیا تو پھر توبہ کر لیں لیکن تیہ یہی ہو کہ میں نہیں کروں گا اس میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا تو ممکن نہیں ہے نا آدھا اودھا کہ چھو لے ارزبان سے تیہ کر لیتے وہ سے کرنا تو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہمارے دلوں کے حال تو بہرہ لے کے ابھی جو کرنا کر لیا جائے توبہ کر لی جائے سچی صحیح بولتا ہوں ابھی جوانی کی مستی بہت سو کو چڑھی ہوئی ہے سارا ہم لوگ تقریبا ہم لوگ میں مائنس یعنی کہ اکثریت ہماری نوجوانوں کی ہے اس وقت تو اس وقت سمجھ نہیں پڑتی کہ بڑھا پہ میں توبہ کریں گے حالانکہ بڑھے کے ہوتے ہوئے روزانہ بے شمار نوجوان موت کے گھاٹ اتر دیں اگر مرنے والوں کی فیرست بنائی جائے تو اکثریت جوان مرتے آپ اپنے محلے کا سروے کر لیے اپنے محلے کا آپ کو محلے میں بڑھے کم ملیں گے اپنے خاندان کا سروے کر لیں اپنے گھر کی چار دیواری کا سروے کر لیں بڑھے کتنے کوئی کوئی تو بڑھا پہ تک پہنچتا ہے باقی جوانی میں یا ادھر عمر میں بچارہ دنیا سے چلا جاتا ہے کئی بچپن میں فوت ہو جاتا ہے یہاں بھی اس وقت حالانکہ یہاں ہم بزرگوں کو بہت مان دیتے ہیں اور ان کو بہت عزت دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کتنا عزت دیتے ہیں ان کو بڑھوں کو تو الگ سے سوال کرتے ہیں بزرگوں کو کتنا مان دیتے ہیں تو یہاں ایک کشیش ہے یہاں بزرگ بہت آتے ہیں عمر رسیدہ اس وائی جتنے یہاں آتے ہیں شاید کہیں بھی نہیں آتے ہوں گے کہ ان کو یہاں مان ملتا ہے یہاں کہ ہمارے اس وائی ان کا اعترام کرتے ہیں میں ترغیب دیتا رہتا ہوں تو یہ اعترام کرتے ہوں گے میرا حسن 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 ہے تو پھر بھی یہاں دیکھئے بزرگوں کی تعداد کام ہے حالانکہ یہاں عمومن ریٹائر ہوتے ہیں ان کو نوکری دندے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جوان بیٹے کمارے ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو اب معاشرے میں ہائیں کم بوڑے محلے میں آپ سروے کریں آپ کے بوڑے کم نظر آئیں گے تو یہ کہ بوڑا پیکی منزل تک تو پہنچتا ہی کوئی کوئی ہے یعنی کتنی بار وہ موت کے مو سے نکل کر وہ بوڑا ہوتا ہے میں خود اپنا میں کئی بار نہیں ہوں کہہ سکتا ہوں کہ میں موت کے مو سے بچ کے نکل کر آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے موت سے ایک طرح سے معورتا کہہ رہا ہوں کہ میں بوڑا پیکی زیلیس پر آپ پہنچا اب اب کہاں جائے گا تجھے پہلے چھٹپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بوڑا پہ نے پھر آکے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بلکل صفایہ اجل مانے موت موت تیرا کر دے گی بلکل صفایہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں یہ عبرت کی جان تماشا ہے تو بوڑا پہ کے بعد کوئی منزل ہی نہیں ہے بوڑا پہ بس قبر کا بارڈر ہے اب گرا کے اب گرا کے بوڑا پہ میں اگر آدمی جوانی کے سپنے دیکھتا ہے ظاہر اس کی بھول ہے کہ اب جوانی لوٹ کرنی آگی بچہ ہو تو سوچے گا جوان ہو جاؤں گا جوان ہو تو سوچے گا ادھر عمر کا ہو جاؤں گا بوڑا ہو جاؤں گا لیکن بوڑا کیا سوچے گا کیا ہو جاؤں گا بوڑا زیادہ بوڑا ہوگا تو بستر پہ آئے گا اولاد دعا مانگے گی کہ یاد اللہ میرے اببو کی مٹی ٹھنڈی کر دیں میرے دادے کی مٹی ٹھنڈی کر دیں اب ہم سے اس کی خدمت نہیں ہو پاتی بوڑا جب آدمی بستر پہ آتا ہے تو زیادہ تر بیچاروں چٹ چٹا پن بھی ہو جاتا ہوگا اور پشاپ وغیرہ بستر پر تو جو تکلیف ہوتی ہوگی اولاد کو برداشت کرنا چاہیے اولاد کو سواب ملے گا خدمت کرنی چاہیے ایک بات بلتا ہوں کہ اتنی بڑی آزمائش ہے اس لئے عام طور پر ہم جیسے بوڑے جو نہیں دعا مانگتے ہوتے ہیں یا اللہ کسی کا موتاج نہیں کرنا کہ موتاج ہوں گے تو بیچارے جو نیچے ہیں ہم سے آل اولاد وہ آزمائش میں پڑے گی ہم بھی آزمائش میں پڑیں گے ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ پس مدینہ میں شہادت مل جائے آقا کے جلبوں میں بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا یہ بھی بہت سو کے لئے بیچاروں کے لئے بہت آزمائش ہے پھر یہ اولاد خدمت نہ کر کے بھی باس صورتوں میں گناہ میں بھی پڑے گی تو ان کو بھی بیچاروں کو بچا لے یا اللہ ہمیں کسی کا موتاج نہ کر یہ عام طور پر بوڑا یہ خلاصا میں نے کیا بوڑے جو ہوتے ہیں عام طور پر یہ دعا مانگتے ہیں ہمیں کسی کا والا بن جاتا ہے ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ وہ خاندان والے تنگ آ جاتے ہیں ایک بار مجھے ہسپیٹل لے گئے تھے بعض اس آئے بھائی آ کر اور وہ لوگ بالکل ہی مطلب ماحول سے انٹچتے ہیں مدنی ماحول سے لیکن وہ جب ایسا ہوتا ہے مولانا کو لے آؤ نوجوان تھا بس طرح پر پڑھا تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کی روح قبض ہو جائے اور اس کے مو سے اس نوجوان موڈن نوجوان تھا اس کی حلق سے ایک عجیب سی چیخ کی آواز بلند ہوتی تھی اور جو مجھے یاد پڑھتا ہے کہ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ اترات میں جو مریض ہیں وہ بھی بچارے تنگ ہیں وہ رونی نکلتی اس کی چیخ بلند ہوتی ہے حلق سے تو میرے کو لے گئے تھے تو عبرت تھی بس میں نے جو کوئی اپنا دم دعا کی وہ کر لی بلکل یعنی کہ موڈن نہیں موڈن ترین لوگ تھے ہاں بلکل یعنی کہ میں ان کو جانوں نہ یہ مجھے جانے نہ اس کے بعد کبھی کوئی مطلب ان کی ترقیب بنی تو بہرحال بیچارے کا پھر بعد میں انتقال ہو گیا اللہ غریق رحمت فرمائے تھے تو مسلمان جب ہی تو ایک مسلمان کو انہوں نے بلایا دعوت اسلامی کا شاید یہ شروع کا دور تھا پھر بھی خیر عبرت نہیں ہے کہ چلو اس کو دیکھ کر سارا گھرانہ جو تھا اس کا اطلاع ملے کہ اب یہ سب مذہبی گھرانے میں کنورڈ ہو گیا سب وہ نمازیں سنتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سب یہ آپ پہنچے ہیں کہ پھر ہم کو بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا روز لاشیں اٹھتی ہیں روز زبانی کرتے ہیں رسمی کرتے ہیں جنازوں کے کندے رسمی خاندان کا آدمی جانا پڑے گا جانا پڑے گا جاتے ہیں ہم لوگ عبرت نہیں لیتے کہ جس طرح ان کو کندے پہ اٹھائے اپنے کو بھی کندے پہ اٹھنا ہے اور لوگ ہمیں بھی اٹھا کے لے چلیں گے کیسے بے بس ہی ہوگی اس وقت قبر کی کبھی تاریخی کوئی یاد دو کرے بندہ کتنی تنگ ہوتی قبر اتنی بڑی جگہ میں بعض موتکفین کا اتنی بڑی جگہ ائر کندیشن ہے فیضان مدینہ کا یہ سورہ حصہ اس وقت یہاں آپ بٹھیں پھر بھی بعضوں کا دم گھٹتا ہوا اور جی چاہتا ہوا چلیں بس یار چلیں یار یہ ایک مہینہ کیسے گزرے گا رمضان شریف چلیں یار چلتے ہیں چلتے ہیں تو آپ سوچیں کہ قیامت تک کا پیریٹ کتنا طبیل ہے وہاں کون اسی لگائے گا وہاں کون بلب لگائے گا اور وہ قبر اس میں تو کوئی ماربل بھی نہیں بیچا ہوگا یہ تو ماربل بیچا ہوا ہے پنکھے بھی ہیں بجلی بھی ہیں کمپنی بھی ہیں اتنے ساروں کی ایک دوسرے کو دیکھ کر بندے کی ویشہ دور ہوتی ہے وہ تو اکیلا ہوگا کہ اکیلا قبرستان میں بھی اگر زندہ کوئی چلا جائے بیشہ ہی کہ بھائی تم کو کوئی ایک رات گزار کر وہاں آئے وہ فلا قبرستان میں بیچ میں باہر نہیں نکلو گے تم کوئی ہم اتنی اتنی رقم دیں گے کوئی ترقیب بنا لے چھپنے چھپانے کی یا تو بلک باتیں پیشہ لے لے ورنہ دیانت داری سے اکیلا ایک رات کوئی کیا ایک گھنٹہ بھی قبرستان میں تنہا نہیں گزار سکتا اللہ وہ کہ جو عادی ہوتے ہیں گھرکن وغیر عادی ہوتے ہیں عام آدمی نہیں گزار سکتا ایک گھنٹہ بھی نہیں گزار سکتا اندھیری رات میں قبرستان ایک منٹ نہیں گزار سکتا ڈر جائے کرنا بھی نہیں چاہیے یہ اس طرح کا کہ وہ خوف ہو جائے دیشت بیٹ جائے کچھ کا کچھ ہو جائے بیمار ہو جائے یا ہٹ فیل ہو جائے قبر میں تو ایک روشنی کی کرن جانی نہیں ہے تو اس میں قیامت تک تو جہاں میں گھرکی بھی لے قبر میں تنہا قیامت تک رہے تو اس کے لئے تیاری کر لیے قبر کے منزل کر لیے پھر قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا اب کسی کے لئے پچاس ہزار سال کا ہے اور کسی کے لئے پلک جھپکتے میں گزر جائے گا اثرتہ مغرب کسی کے لئے ہوگا حسب اعمال ہمارا کیا بنے گا ہمارے پاس کیا ہے پل سرات بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا روشنی نہیں ہوگا اندھیرہ ہوگا گھپ اندھیرہ جہنم میں بھی گھپ اندھیرہ ہوگا وہ آگ بھی کالی ہے جہنم کی روشنی نہیں ہے یہ ہماری آگ جو نا لال لال اس طرح کی آگ وہ نہیں ہے نہ دیکھی ہے نہ ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے تو وہ آگ کالی ہے اندھیرہ قیامت میں اندھیرہ کیا ہوگا یہاں بجلی ابھی فیل ہو جائے گھپ اندھیرہ ہو جائے تو یہ ہزاروں ہیں تو شاید گھبر آ جائیں کہ کیا ہوگا اب کیا ہوگا یہ کیا ہوگیا حالانکہ جنریٹر کا بھی انتظام ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ مدنی چینل تو چلتا ہے جنریٹر کیونکہ بجلی پر تو چلی نہیں سکتا بجلی تو بار بار وہ آتی جاتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر نور مصطفیٰ کے صدقے ہم سب کی قبر روشن فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کی سعادت بخشیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہی وصحابہ وبارکہ اووی وین سے سوال ہے کونسی اووی وین سے سوال ہو رہا ہے جھنگ سے سوال ہوگا پنجاب پاکستان بابا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو قضائے عمری کی نیت سے باج ماہ دو نوافل پڑے جاتے ہیں کیا اس سے قضائے عمری ہو جاتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عوام میں طرح طرح کی سلطل میں باتیں ہیں تو جو آپ نے سوال فرمایا تو اس طرح بھی قضاء عمری تو پوری پوری جتنی قضائے نہ ایک ایک رکعت وہ پوری ہی ادا کریں گے تب قضاء عمری ہوگی اس کا کوئی شوٹ کٹ اس طرح کا نہیں ہے جمعہ تلودہ کو دو چار رکعتیں پڑھ لیں تو ساری زندگی کے نمازیں معاف ہو گئیں تو ایسا نہیں ہے غلط فہمی ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ و مرشمتہ میرا نام محمد ایجاز خادری ہے محمد مدینہ سے بول دوں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے رمضان آتا ہے میری سمجھ میں تو ہی آتا ہے کہ پیکی جاتا ہے میرے موبائل کا سکتہ ہوتا ہے مہینے کا پیکی رمضان کا پیکی جاتا ہے مجھے پڑھ جاتی ہیں اور سار مرونک لگ جاتی ہے روڑوں پر ساری میں شہری کے اندر مجھے پڑھ جاتی ہے اس کے بعد جیسے ہی رمضان جاتی ہے وہ ایک مہینے کا رمضان کا پیکی جاتا ہے موبائل کے طرح مسلمانوں کے اندر سے خطب ہوتا ہے اس کو بھگا رکھنے کے لئے تو مجھے پھول بھی نیتر ہے پہلے وہ اپنا پیکیج کا لفظ واپس لے دیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ انام و اکرام اور مقشش و مغفرت کا مہینہ ہے اور یہ اللہ تعالی نے اس مہینے کی خاص اہمیت رکھی ہے قرآن میں بیان ہوا ہے حدیثوں میں بیان ہوا ہے تو یہ ہوتے ہیں ایک مقصود دن ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں جمعہ ہے یہ اور دنوں کا سردار ہے جمعہ کوئی عید کہا گیا ہے اب جمعہ کو بھی کوئی چھوٹا بونٹا آپ پیکیٹ کہیں گے کیا یہ پیکیٹ کہیں گے نعوذ باللہ تو ایسے الفاظ یہ شر اسلامی تیواروں کے بارے میں اسلامی عبادت کے دنوں کے بارے میں نہ بولے جائیں تو یہ رمضان المبارک کی برکت ہے کہ چلو پورا سال اگر کوئی اللہ کی طرف نہیں آتا تو اس مہینے میں آتا جاتا ہے ایک غریمت ہے کہ رمضان شریف میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں سہری افطاری کی رونکوں کی آپ نے سوال میں مثال دی تو سارا سال تو بسی روزہ نہیں ہے نا تو سہری افطاری کی رونکیں تو رمضان کے ساتھ ہی خاص ہوں گی اس کے علاوہ تو ہوئی نہیں سکتی ایمپوسیبل ہے اس کو وہ پیکیج کا نام دینا یہ آپ کے لئے مدنی پھول ہے کہ آئندہ خیال لکھئے گا اللہ تعالی کی عطا ہی ہے کہ سہری افطاری کی رونکیں ہم کو دیئے ہے نا ایک مہینے میں یہ اسی رونکیں ہوتی ہیں کہ پھر سارا سال اس کی گوئی لذت کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے تو یہاں رمضان میں رات کے اسٹمبر کیسا مزہ ہوتا تھا آج تو سناٹا ہے رات کو اس وقت ایک کتنی سہری کتنے بجے ہوتی ہے مثال کے دور پر تین بجے ساڑھے تین بجے رات کے ہوتی ہے تو رمضان المبارک نہ ہو تو رات کو تین ساڑھے تین بجے کسی چہل پہل ہوتی ہے رونک ہوتی ہے وہ کھانا پکرا ہوتا ہے آنکھیں ململ کے اٹھیں تو امی در تحجد پڑ رہی ہے تو بھائی کو جگہ رہی ہے تو وہ اون کر رہا ہے کہ ابھی دیر ہے اٹھ رہا ہوں یہ رونک گھر میں رمضان کی رونک ہے نیک اور رمضان کے علاوہ تین بجے نہ امی اٹھتی ہے نہ ابو اٹھتے ہیں نہ آپ اٹھتے ہیں کون اٹھتا تین بجے یہ رونک تو رمضان کے ساتھ ہے نا سہری افتاری کی جو بہت لذت والی رونک ہے کشش والی رونک ہے مزے والی رونک ہے رمضان جب تشریب لے جاتا ہے تو پھر جب جانے لگتا ہے تو ہمارے یہ ناس خوان پڑھتے ہیں بز میں افتار سجیتی تھی کیسی خوب سہری یہ رونک پہ ہوتی ہو گیا سب سما سونا ہو گیا سب سما سونا سونا نسو رمضان نسو رمضان اب جا چکا ہے سب بھما ہوگا پھر سونا سونا نسو رمضان ایسو رمضان ہو جا چکا ہے جب 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 تیری آمد کب شور ہوگا جب گزر جائے گے مہاں کیا راہا تیری آمد کب شور ہوگا کیا میری زندگی کا پروڑا کیا میری زندگی کا پروڑا نصف رمضان دل جا نصف رمضان دل جا آہا سڑ پڑا کے دا نصف رمضان دل جا 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 ہر سر نے چاہاں کی دار تک تیرے دارا ہر سر نے قلب ہے بیرے رغب ہر سر نے چاہاں کی دار قلب ہے بیرے رغب کی دار تک تیرے دارا ہر سر نے قلب ہے بیرے رغب کی دار قلب ہے بیرے رغب کی دار تک تیرے دار دیگر تک تدر بیرے رغب کی دار جا رہا ہے دل پہ دل پہ پڑھا جا رہا ہے کس رمضان رمضان جا چکا ہے میرا نام محمد رمضان شہداد ہے میں آرٹسٹ ہوں اور آرٹسٹ سیٹوزیشن پاکستان ملتان سے یہاں تشریف لائے ہوں میں امیر ایلسن کے گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے کافی شہر دوستوں کو مدعو کیا کہ آئیں فیضان مدینہ کراسی چلیں تو نراض ہو گئے آنے سے انکار کر دیا کہ شاید تو ہمارا کو مفاد ہوگا مفاد تو ہمارا یہی ہے کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے ہم سب لوگ یہاں آئیں اچھی اچھی باتیں سیکھیں اچھی اچھی نیت کریں کہ مسجد میں آنا اور فیضان مدینہ میں آنا یہ بھی اتقاف کی نیت ہوتی ہے تو جو دوست نراض ہیں آپ ہمیں بتائیے گا ہم انہیں کس طریقے سے منائیں اور یہاں نیکی کی دعوت دیں اور وہ پھر ہمارے پاس ہے ہمارے ساتھ ہی نیکسٹ جب وہ انسکافلے میں آئیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہو میرا نام ماجد مون ہے میں ملتان سے تشریف لائے ہوں یہاں فیضان مدینہ میں میں فنکار ہوں ایکٹر ہوں اسلامی بھائی ہمیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں بڑے میٹھے میٹھے لوگ ہیں ہمارے پاس آتے تھے ہمیں دعوت دی ہم کراچی میں فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں اور نیکییں کمارے ہیں اور جو ہمارے حضرت صاحب وہ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم اپنے دوستوں کو مزید اس بارے میں ایسی تعلیم دیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں کراچی فیضان مدینہ میں آئیں اور وہ بھی نمازیں پڑھیں نیکییں کمائیں تو ہمیں بڑی خوش ہی ہوگی بلکہ میں دوبارہ ایک بار حضرت صاحب سے یہ التماز کرتا ہوں کہ ہمیں پوری طرح گائیڈ کریں کہ کس طرح اپنے اور فنکار دوستوں کو ہم یہاں لے آئیں اور نیکی کی ترغیب دیں نماز پڑھنے کے طریقے بتائیں وضو کے طریقے بتائیں اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہیں تو ہمیں بڑی خوش ہی ہوگی آپ نے یہاں جو کچھ سیکھا جو کچھ دیکھا اس طرح کے تاثرات جو ہیں آپ کے جب اپنے دوستوں کو سنجیدہ انداز میں آپ دیں گے تو انشاءاللہ وہ اثر قبول کریں گے اگر مزاق مسخری کے انداز میں سمجھائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو مانے گی براد ناراض ہونا ناراض تو جس کو ناراضی کہتے ہیں وہ نہیں ہوئی ہوگی وہ ٹال دیا ہوگا انہوں نے کہ تمہارا ائر کوئی مطلب ہوگا اور یہ بھی کیا فری شپ میں بولتے ہیں فری شپ نہیں ہوتی تو نہیں بولتے اسی باتیں تو ٹوپ سیریس انداز میں اور خوشہ مدانہ لیجے میں اگر آپ دعوت دیں گے تو اس کا اثر پڑے گا اور آپ آئیں تو یہاں کے ماحول یہاں کی روحانیت جو کچھ آپ نے یہاں دیکھا سیکھا اس کی باتیں بتائیں گے نا تو اللہ کرے گا تو وہ بھی آئیں گے اندہ انشاءاللہ آپ کوشش کریں آپ ان کو خلوص دل کے ساتھ دعوت دیں گے اللہ کی رضا کے لئے وہ نہیں بھی آئیں گے تو دعوت دینے گا آپ کو ثواب ملے گا اپنا ثواب کھرا کریں اور ان کے لئے کڑتے رہیں کہ یہ بھی آئیں اور ہم سب اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کریں نکیاں کریں نمازیں پڑھیں تو جب آپ میں یہ چنجز دیکھیں گے نا کہ اب یہ نمازی بن گیا ہے اور سنتوں پر عمل کرنے لگا ہے پہلے کا انداز یہ تھا اب وہاں جا کر اس کے انداز میں یہ یہ چنجز آئی ہے پہلے تو تڑاک کرتا تھا اب تو یار یہ ہم سے بھی آپ جنب سے بات کرتا ہے جب یہ آپ یہ چنجز دیکھیں گے تو آپ کا یہ انداز خود نیکی کی دعوت دینے والا بن جائے گا کہ نہیں یار اس میں فرق پڑا ہے اپنے بھی چلتے ہیں لہا رہندہ جاؤ تو مجھے بھی لے جانا ہو سکتا ہے وہ آپ کو ابھی سے کہہ دیں یہ وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَ جَلَّ وَسْسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ صَلُّوْ عِلَىٰ الْخَبِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ محمد یوکیہ میں افطار کا وقت قریب ہے وہاں کے ایک مدر ہی مننے کا سوال ہے انگلیش میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا مدنی مننے کا سوال یہ ہے کہ کیا قیامت کے روز ہر ایک چیز کا حساب ہوگا ہاں قیامت کے روز چیز تو بڑی چیز ہے ذرے ذرے کا حساب ہے ہر نعمت کا حساب ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِمْ عَنِ النَّعِيمِ پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی یعنی پوچھا جائے گا قیامت میں تو جب بھی تو بزرگوں کا عجیب انداز رہا ہے غالباً من حج العابدین مسجدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ سے منصوب یہ حکایت پڑی تھی کہ ایک بار شہد ملا پانی پانی میں شہد مکس تھا وہ آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے لیا اور پھر واپس رکھ دیا پی تو لوں گا یہ مگر اس کا ٹیسٹ اس کا ذائقہ تو حلق تک ہے تو چلا جائے گا اندر تو ٹیسٹ اس کا ختم ہو جائے گا اور قیامت میں ہونے والا حساب باقی رہ جائے گا تو میں نہیں بھی تھا اس طرح وہ دنیاوی نعمتوں سے مطلب درتے تھے کہ جتنا کم ہو نعمتیں وہ اس پر راضی ہوتے تھے کہ جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی حساب زیادہ ہوگا جیسے دولت ہے ہم لوگ دولت بڑھائے چلے جاتے ہیں تو حلال دولت ہی کا تو حساب ہے اگر حرام دولت ہے تو اس کا تو جہنم میں عذاب دیا جائے گا اس کا عذاب ہے حرام کا حرام مال کا عذاب ہے اور حلال مال کا حساب تو جتنا حلال مال زیادہ اتنا حساب زیادہ جتنا حرام مال زیادہ اتنا شہرے کا عذاب زیادہ سزا زیادہ اس کی تو یوں حلال سے بھی ہمارے اصلاف جو تھے ہمارے بزرگان دین جو تھے یہ دور رہتے تھے حلال چیزوں سے صرف بقادر ضرورت لیتے تھے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا ہی غالباً واقعہ ہے کہ جب انتقال اللہ تعالیٰ کا وقت آیا تو رونے لگے کہ میں نے بہت مال جمع کر لیا اب کیا ہوگا جب آپ کا انتقال ہو گیا مال میں جو کچھ اس طرح لکھا تھا کہ جیسے مال میں کیا تھیں گے ایک قادر لوٹا تھا ایک قادر کوئی مصحف شریف قرآن کریم شد پڑھنے کا یا ایک قادر کوئی چادر ادھر یعنی کہ اور کچھ دو چار دیرم ہوں گے یعنی کہ بہت ہی کم چیزیں تھی اس کو یہ فرما رہے تھے گا میں بہت مال میں جمع کر لیا اب میرے حساب پر کیا ہوگا یہ ایسی سوچیں تھی ہماری حالت ہمارا متبیٹ برتا ہی نہیں ہے ہم جیسوں کے لیے ہی شاید کہا گیا ہے یہ بہرحال یہ کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ انسان کو ابن آدم کو آدمی کو سونے کی وادی مل جائے تو یہ کہے گا کاش دوسری مل جاتی تو اچھا تھا تو اس طرح مطلب انسان کا پیٹ آدمی کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی تو ہمارا پیٹ برتا ہی نہیں ہے یہ حدیث پاک حضرت سیدنہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے شاہنشاہ مدینہ قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے حقیقت نشان ہے اگر ابن آدم کے پاس سونے کی دو وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا اور ابن آدم یعنی آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے اس کے لیے میں مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین کو دعوت دوں گا کہ مختلط المدینہ سے ایک بہت پیاری امدہ کتاب ہے لمبی امیدیں سے بچنے پر زہود اور لمبی امیدوں کے عنوان پر یہ المدینہ علیمیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے یہ عربی کتب تھی شاید اس کا بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے اور اس میں اس طرح کے کافی مضامین اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے بھی اس میں واقعات ہیں اور صاحبہ اکرام علیہ مردوان کے واقعات ہیں آیتیں بھی ہیں روایتیں بھی ہیں واقعات بھی ہیں بہت ایمان افروز کتاب ہے بہت مختصر ہے مشکل سے بیس یا پچیس افیاد شاید اس کا حدیعہ ہوگا لیکن بڑی ایمان افروز کتاب ہے ایک حیرس نامی کتب بھی ہے حیرس حیرس یہ کسی عربی کتاب کا ترجمہ نہیں ہے یہ خود المدینہ علیمیہ نے اس کو مرتب فرمایا ہے مختلف آیتیں روایتیں حکایتیں اس میں ہیں اور بہت 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 بیاری کتاب ہے حیرس چھوٹی سی ہے بھی دو سور کچھ صفحات وہاں جو جیدیاں ہوں میں کی روایت صلو علیہ الحبید صلو اللہ تعالی علیہ محمد ایک کچھ تحریری سوالات میسیجز کے ذریعے جو ہمارے پاس آئیں وہ میں ارز کرتا ہوں روزے کی حالت میں کسی چیز کا ذائقہ چکھا جا سکتا ہے یا نہیں روزے میں ضرورتاً چکھ سکتے ہیں لیکن چکھنے کی تعریف جو عوام میں کچھ اور ہے عوامی چکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو چکھنا ہوتا اس میں تھوڑا سا کھا لیتے ہیں پپیتہ چیک کرنا ہے تو وہ پپیتے کا جو مو جو ہوتا ہے نوکدار وہاں سے تھوڑی تکڑی کاٹ کے کھلا دیتے ہیں یہ بھی ایک ٹیکنک ہوتی ہے کہ یہاں میٹھا ہوتا ہے جہاں سے پپیتہ لگتا ہے نا شاق میں وہ حصہ اتنا میٹھا نہیں ہوتا تو بارہ لے کے تھوڑا سا حصہ چکھ لیتے ہیں اگر یہ چکھنا پایا گیا اس طرح چکھے گا تو روزہ ٹوٹے گا کفارے کے شرائط پائے گا تو کفارہ بھی آئے گا اس پر چکھنے سے ایک تو ضرورت کا بغیر چکھنا مکروہ ہے وہ چکھنا جو اب میں اس کی تعریف بتاؤں گا چکھنا یہ ہے کہ زبان کی نوک پر کوئی چیز جیسے لگائی پورا تھوک دیا اور سارا اس کا ذائقہ جو تھا وہ تھوک دیا یہ ہے چکھنا اور یہ ہے مکروہ روزہ میں اچھا اب اس کی ضرورت ہو تو مکروہ نہیں ہے مثال کے طور پر اس کی مثال باہر شریعت میں یہ دیئے کہ کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ تند مزاج ہے لڑائی کرے گا اگر کچھ نمک وغیر آگے پیش ہو گیا تو اب اس حساب سے وہ اس لیے چکھتی ہے تاکہ وہ نہ زیادہ کھاری ہو جائے نہ بھیکارے جائے بغیرہ تو اب ضرورتاً وہ اسی طرح نوک پر لگا کر پھر ذائقہ تیس نوٹ کر لے اس کا اب وہ اچھی طرح اس کو تھوک دے کہ کوئی جوز اس کا ہلک کے نیچے وہ کوئی حصہ ہلک کے نیچے نہ جانے پائے یہ ہے چکھنا روزے میں اس کا جو حکم تاشریف وہ میں نے ارس کیا سوالات کافی جمع ہو گئے ہیں کیا غیر سید کا سید زادی سے نکاح جائز ہے یا نہیں غیر سید کا وہی کف کا مسئلہ چلے گا تھا باپ کی اجازت سید زادی اگر باری رہا ہے تو اس صورت میں اس کی اپنی اجازت بھی ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ نکاح کے وقت اس کے والد کی اجازت اس طرح بھی ضروری ہے کہ اس کے والد کو پتا ہو کہ جسے نکاح ہو رہا ہے وہ غیر سید ہے تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا یعنی کسی سنی سیول عقیدہ غیر سید نے سیدہ کی گھر پیغام بھیجا اس کے والد کو معلوم ہے کہ یہ غیر سید ہے پھر وہ اس سے اس کا نکاح کرتا ہے اور سیدہ خود بھی راضی ہے تو اس صورت میں یہ نکاح ہو جائے گا نامہ لغا میں اور شرائط بھی موجود ہیں اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ رومن اور انگلیش میں لفظ اللہ عز و جل دور الشریف قرآنی آیات اور احادیث کریمہ قرآنی صورتوں اور پاروں کے نام وغیرہ لکھنا جائز ہے یا نہیں ارز کر دیا کہ قرآن کریم غیر عربی میں لکھنا یہ گناہ ہے ناجائز ہے باقی عربی میں احادیث طیبہ اور دیگر مضامین لکھ سکتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ انگلیش میں ہو سکتا ہے رومن میں ہو سکتا ہے البتہ جو عربی دعائیں ہیں عربی کلمات مخصوص ہیں جیسے سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ یہ دیگر زبانوں میں یعنی کہ ان میں جن میں حروف بدل جاتے ہیں ان میں نہیں لکھیں گے اردو میں سبحان اللہ لکھ سکتے ہیں کہ ان میں عربی اور اردو کے ایک ہی حروف ہے یہ یہ حروف ایک ہی ہے ورنہ اردو کے کئی حروف ایسے ہیں جسے پے چے ٹے یہ عربی میں نہیں ہے ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے اور اس کا ادا کرنے کا وقت کیا ہے پورا رمضان گزر جانے کے بعد ادا کیا جائے گا کہ رمضان رمضان میں بھی پورے رمضان کے روزوں کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے دیکھیں اول تو فدیہ ہر ایک کے لئے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہے شیخ فانی کے لئے ایسا بوڑا کہ وہ نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس کو اسی قوت روزے کی لوٹنے کی امید نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے نہ سردی میں رکھ سکتا ہے وہ رکھی نہیں سکتا روزہ ایسا کمدور بوڑا ہو گیا اب وہ ایک روزے کا ایک فدیہ دے گئی ہے دیکھیں صدقہ فطر کی جو بھی صدقہ فطر کی مقدار ہے وہ فدیہ کی بھی مقدار ہے اب چاہے تو ایک ایک کر کے روزہ نہ دے چاہے تو مہینہ پورا ہونے پر دے چاہے تو پہلے روزے کوئی سب اکٹھا دے دے چاہے ایک ایک کو ایک ایک دے چاہے ایک ہی آدمی کو سارے پورے مہینے کے اٹھا کر دے دے یہ سب صورتیں اس کے فدیہ کے ادا ہونے کی ہیں دے گا کس کو فقر شرعی کو اچھا اب اگر فدیہ اس نے ادا کر دیا اور اب اگر طاقت لوٹ آئی تو یہ نفل ہو گیا صدقہ نفل ہو گیا اور طاقت لوٹ آئی تو روزے قضاء کرنے ہوں گے گرمی میں نہیں رکھ سکتا سردی میں رکھ سکتا ہے تو سردی میں قضاء کر لیں جبکہ رمضان گرمیوں میں آیا پھر رمضان تو ہر موسم میں آتا ہے اب اس وقت جو نیو جنریشن ہے ان کو یوں ہوتا ہوگی ہے رمضان میں بہت گرمی ہوتی ہے حالانکہ الحمدللہ ہم نے کڑکڑ آتی سردیوں میں پھر رمضان پایا کڑکڑ آتی چھنڈی تو رمضان آتا تھا اس میں پھر آئے گا ہو سکتا ہم اس وقت دنیا میں نہ ہو رمضان تو تشریف لائے گا کڑکڑ آتی سردیوں میں بارشوں میں آتا ہے رمضان ہر سیزن میں آتا ہے بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے بڑا تفصیلی سوال ہے بابا بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب ان کے ہاں میت ہوتی ہے تو گندوں کی ایک بوری یا اس سے کچھ کم میت کی چار پائے کے نیچے اس نیت سے رکھتے ہیں کہ یہ ان کی تمام قضاء نمازوں اور قضاء روزوں کا فدیہ ہے کیا اس طرح کرنے سے میت کی طرف سے نمازوں روزوں کا کفار آدھا ہو جائے گا یا پھر تمام قضاء عمری اور چھوڑے ہوئے تمام روزوں کا حساب لگانا ضروری ہے حساب لگانا ہوگا حساب لگا بھی لیا تو میت کی چار پائے کی نیچے گندوں کی بوری کی کوئی صورت نہیں ہے نہ گندوں دینا شرط ہے فدیہ کے مسائل ہی کچھ اور ہے خالی نمازیں بھی نہیں ہیں روزوں کا بھی فدیہ ہے اور بھی فرائض جو ہیں ان کا بھی فدیہ ہے نا وطر کا وطر تو واجب ہے اور روزے اور اور کا بھی شہد فتح رضیہ میں تفصیل ہے اس کی خیر تو چلو نماز روزوں اور وطر کا عشاء کے وطر کا فدیہ یا جو جو اس پر جو باقی بقایا جات ہوتے ہیں احرام کے بقایا جاتے ہیں اس پر کچھ وہ ہاں ہو تو ان سب کی الگ مطلب یہ نے کہی ہے کہ گندم کی بوری چار پائی کے نیچے رکھنا یہ عوام کا اخترار ہے ایسا کوئی شریعت میں نہ کبھی پڑا نہ علماء سے سنا نہ یہ عقلا کوئی سمجھ میں آئے گا کسی کی صرف ان کی سمجھ میں آئے گا جو اسے کرتے ہیں ان کو بھی کوئی اس کے دلیل نہیں ہوگی ہمارے باپ دادے کرتے آ رہے ہیں اس لئے ہم کرتے ہیں وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّهُ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وَعَلَىٰ أَعْلَمُ گَنْدُمْ کی بوری پہ تو ابھی بھی پیسے لگتے ہیں یہ قرآنِ کریم دیتے ہیں قرآنِ کریم بھی مسجد میں بھیجوا دیتے ہیں فدیہ میں مجھے یاد پڑتا ہے ایسا بھی کرتے ہیں ہاں ایسا کرتے ہیں گندم کی بوری پر پیسے زیادہ لگتے ہیں قرآنِ کریم بھی میں نے دیکھا اور قرآنِ کریم تو قرآنِ کریم میں بولتے ہوئے در لگتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کاغذ کا حساب کتاب ہو اور جو میں کہنا چاہتا ہوں شاید سمجھ گئے تو کم خرچے کا قرآنِ کریم مسجد میں دے دو یعنی وہ دم توڑ چکا یا دم توڑنے والا ہے تو وہ بھیجوا دیتے ہیں اگر ویسے اگر ثواب کے لئے بھیجوا دیتے ہیں کہ مرہوم کی آسانی ہو جائے وغیرہ تو وہ الگ صورت ہے لیکن اب بھی اگر مرنے والے کے پیسوں سے بھیجواتے ہیں تو اگر اس کے سب ورسہ متفق ہیں اور ہیں بالغ تب تو وہ اتفاق ہے رائے سے دے سکتے ہیں لیکن کوئی نابالغ ہے تو نابالغ کے حصے میں سے نہیں دے سکتے ہیں لیکن آج کل تو ظاہرہ معلومات ہی نہیں ہے ترقہ تو تقسیم ہوتا ہی کب ہے صحیح معنوں میں ترقہ تقسیم ہوتا ہی نہیں ہے ترقہ تو صرف مطلب اگر کرتے بھی ہیں تو بڑی کوئی پراپرٹی ہوتی ہے پلاسیں ہوتے ہیں عمارتیں ہوتی ہیں دکانیں ہوتی ہیں تو اس میں حصے کرتے ہیں اس میں لڑے کرتے ہیں کہ تو کام کم کرتا تھا میں زیادہ محنت کرتا تھا تو تو کرتا ہی نہیں تھا تو دنوں کے لئے کرتا تھا دکان سے ترہا کیا تعلق تم کو نہیں ملے گا حصہ اس طرح جگڑے کرتے ہیں پچھلے دنوں بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا بابا جائداد کے لئے ابھی انہی دنوں کی بات ہے قتل کر دیتے ہیں یہ نہیں ہے جو حکم شریعت ہے کہ جو مطلب اقرب ہوتے ہیں قریبی رشتے دار اس وقت جو بھی قریبی رشتے دار ہیں تو یہ ان کا ان کا ترقہ بنتا ہے اب مثال کے طور پر بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں بیوی ہے ماں ہے باپ ہے تو مرہوم کا ان میں ترقہ تقسیم ہوتا ہے ان میں جو شریعت نے حصے مقرر کیے وہ اس میں وہی حصے دینے ہوں گے اپنی کوئی بھی وہ کاریگری اور سوچ نہیں کہ اس نے کام کم کیا یہ نہیں کرتا تھا یہ تو باگ گیا تھا یہ تو باپ کو ستاتا تھا یہ فلاں کرتا تھا یہ کچھ بھی نہیں چلے گا حکم شریعت جو ہے وہ اس طرح حصے کرنے ہی پڑیں گے ابھی آپ نوز دمکی دے کر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دبا کر پیشے تو رکھ لے گا قیامت کے دن پھن جائے گا ابھی اگر کسی نے سا کیا ہے تو دودھ میں دھو کر سارے وارسوں کو باٹ دے وہ توبہ بھی کریں ان سے معافی بھی مانگیں کہ اتنا بیچاروں کو ستایا جس کا حق بنتا ہے وہ طلب کرتا اس کو دینا پڑے گا نہیں دھو گے تو آخرت میں پھر بہت مشکل ہو جائے گا معاملہ بہار شریعت حصہ بیس میں ترکے کے مسائلیں اور وراثت کے مسائل پر دارالتہ حلی سنت نے بھی مجلی سے افتا کی طرف سے کوئی چھوٹا تھا رسالہ جی چھوٹا تھا رسالہ ہے بابا مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے مال وراثت میں خیانت مت کیجئے چھوٹا تھا رسالہ ہے اتنا سا ہے تو میرا قلعہ کوئی تیس چالیس صفے ہوں گے زیادہ صفے نہیں یہ آپ لے لیں یہ تو میرے خیال میں ہر ایک کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے جس کو ہم اہمیت دیتے نہیں ہے ہم میں سے شاہدی کوئی ہوگا جس کے ذرک سب کے بڑے تو فوت ہوتے ہی ہیں لیکن شاہدی کوئی ایسا ہوگا کہ جس گھر میں شریعت کے مطابق ترقہ تقسیم ہوتا ہوتا شاہد ہی کوئی ہوگا ہوتا ہی نہیں ہے عام طور پر کوئی نیک بندہ ہوا اس نے ترقہ تقسیم کیا پائی پائی کے حساب کے ساتھ ورنہ وہ بڑی بڑی چیزوں میں اگر لڑتے نہیں بھی ہے تو بڑی بڑی چیزوں میں ترقہ باندھ دیتے ہیں حالانگہ باپ نے یہ کلم چھوڑا تو اس میں بھی حصہ ہے پیت چھوڑا تو اس میں حصہ ہے یہ رسالہ چھوڑا تو اب کسی کو دے نہیں سکتے اس میں حصہ ہے گڑی میں حصہ ہے ہنڈیا میں حصہ ہے تھالی میں حصہ ہے چمچ میں حصہ ہے سوی دھاگے میں حصہ ہے کیچی میں حصہ ہے ہر چیز جو بھی فوت ہونے والے نے چھوڑی ہے اس میں اب ہٹ جاؤ اس کو بس کوئی تچ مت کرو اس کو ایکسائیڈ کرلو اب یہ وارثوں کا ہے تو مالے وراثت میں خیانت نہ کیجئے 39 پیج ایک کم چالیس سولہ روپیہ دیا سبحان اللہ صرف سولہ روپیہ حدیعہ اس کو ضرور حاصل کیجئے تو بہرحال یہ کہ اس طرح ہر چیز کو الگ کر دے آدمی کہ آپ اس میں بزرگوں کے در اسے سے واقعات ہیں جیسے کہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی فرماتے کہ ایک بزرگ کسی مریض کے پاس تشریف فرماتے رات کا وقت تھا چراغ جل رہا تھا اب وہ بجلی کا دور نہیں تھا تو اس مریض نے انتقال فرمایا دم دوڑ دیا ادھر اس نے دم دوڑا ادھر انہوں چراغ چراغ کو بجا دیا ادھر اب اس چراغ کے تیل میں وارثوں کا حصہ ہے میں اس چراغ سیب روشنی کیسے حاصل کروں ایسے اسی مدنی سوچے بھی ہم لوگ ہوتے تو اگر فوت ہو جائے تو گھر کی اگر دو بطیاں روشن ہیں تو ساری بطیاں ٹک 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 کر کے روشنی کر دیں زیادہ بڑا دیں روشنی وارث اس کے مال میں سے خوب بجلی جگمک جگمک کر دیں شاید اللہ حکم یہ ان کا حصہ دا آپ نے جو ہے وہ میرے تایا کے انتقال پر جو ترکہ تقسیم کیا تھا اس کی کیا ترکیب بدو سائے کہ آپ نے چچہ حضرت بھائیوں کے بلوگت کے بعد آپ نے ان سے معافی بھی مانگی تھی میں نے تو دارالعلم امجدیہ سے مفتی وقاردن صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فتوہ لیا ورثہ تقسیم کرنے کا جو طریقہ ہے اس کا کہ اتنے ہمارے ہیں وارث تو کس کو کتنا حصہ جائے گا امی بھی حیات تھی ہماری تو اس طرح پھر یہ کہ والی صاحب کے دور میں ترکہ تقسیم ہوا نہیں تھا اس وقت شعور نہیں تھا اب بعد میں شعور ہے میں تو ڈیوڑ دو سال گئی تھا تو والی صاحب نے جو بھی چھوڑا تھا اسی میں سب یہ ہو رہا تھا کھانا پینا کمانا بڑھانا گھٹانا سب ہو رہا تھا تو اب یہ کہ وہاں سے چلا اب یہ کہ ظاہر ہے کہ ایک یعنی کہ اور بھی اس سے مطلب رشتے دار تھے کہ اب جسے مرہوم کی بیٹی ہو اور ترکہ تقسیم ہی ہو آپ پیسے بڑھتے گئے اب وہ فوت ہو گئی دیکھیں اس کا حصہ بڑھ ہی رہا ہے اب اس کی اولاد کو دینا پڑے گا ظاہر ہے تو یوں ہم نے سب یہ ترکی پہ بانٹ مانٹکے کی لیکن میں مطمئن ہوتا نہیں تھا کہ میرے میرا ہمارا بھلے جائے ہمارے پاس نہ رہے یہ در بہت لگتا تھا سچی بات اب بھی در لگتا رہتا ہے کہ کوئی رہن آگیا ہو کوئی رہن آگیا ہو کوئی رہن آگیا ہو ہمارا جو گیم تھا نا یہ جو گھر کا مالی گیم وہ تقریبا نصف تھا کہ میرے والد مرخوم نے یہ آدم جی نگر باب المدینہ باب المدینہ کا علاقہ ہے یہ مدنی کولونی کہ قریب آدم جی نگر مشہور ہے ماں ایک پلات تھا ہمارا وہ پلات ہم نے اس وقت میں تو اپنے کو اتنا سچکا پڑھتا نہیں تھا بڑا بھائی تھا میرا میں تو چھوٹا ہوتا تھا تو وہ پلات جو تھا میں نے دیکھا بھی ہوگا اس وقت جا کر ایک سو بیس گز کا وہ پلات تھا اب ہو سکتا اس کی مالیت کروڑوں ہو وہ آدم جی نگر اب تو اب تو وہ پوش ہے ریا مالداروں کا ایڈیا ہے ہم جیسے مطلب وہ غریبوں کے ہاتھ میں وہاں کا ایک سو بیس گز کا پلات کسی طرح بھی حاصل ہو گیا تھا والد نے خریدا ہوگا والد ہمارے وہ شریف آدمی مانے جاتے تھے پڑوسی وغیرہ کہتے تھے انہوں نے خریدا ہوگا اب وہ تو تشریف لے گئے دنیا سے تو اب اس پلات پر ہم بننا تو نہیں سکتا ہم اس پیشے کہاں سے تو وہ پلات ہم نے شاید شاید کوئی گیارہ آزار روپے کا یا اتنے کا وہ بکا ہوگا ہاں مطلب وہ اس وقت کوئی ریٹ تھوڑی تھا نہ اس وقت سستہ ہی بھی تھی تو شاید یہ اب گیار آگا یا کوئی دو پانچ سو آگے پیچے ہوئے ہوں گے تو اس کا بیچا ہوگا تو پھر اسی میں وہ بھائی نے کچھ لگایا ہوگا کاروبار میں کچھ نوکری کرتے تھے اور اس طرح پھر میں سمجھ دار ہوا تھوڑا ان مانو کر تو میں نے بھی کچھ محنت مزدوریاں تو بہت ہی کی میں نے تو اس طرح ہم لوگ گھر چلاتے تھے گھر میں ہمارے ماں وغیرہ چنے چھیلتے تھے اور پھلیوں کے بیج نکالتے تھے گھرے لو کسب اس طرح کبھی الحمدللہ ہم لوگوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا ہم نے خود الحمدللہ اسی طرح ہاتھ پیر چلا کر وہ گھر چلایا تو یوں مطلب یہ کہ پھر وہ بھائی بھی فوت ہو گئے تو اب وہ باوج یعنی بھابی بھتیجے اب یہ ترکے کو تقسیم کرنے کی نوبت آئی اور یوں ہم نے اپنے سے جو ہو سکا بس میرا یہی درد تھا کہ وہ زیادہ جائے اپنے پاس ایک پائی بھی رینی نہیں چاہیے لیکن ابھی تک بس وہ ڈرہ ہوا ہوں اندر سے بات نکلی نا اس پر کہہ رہا ہوں کہ اچھ رین آگیا ہو تو یوں یہ سب بھتیجے میرے بالغ ہیں تو ان سب بھتیجوں سے میں نے پھر بھی معافیاں مانگ لی ہیں تہریری معافی شاید آپ بھی لے آئے تھے معافی آپ نے مانگ کی ہے اور ایک کا مجھے فرمائے تھا کہ چونکہ وہ شاید بالغ نہیں اس پر آپ نے مجھے فرمائے تھا اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو آپ ان سے معافی مانگ لیجئے گا میں مر جاؤں تو بالی ہو جائے تو معافی مانگ لینا ان کی ماں سے اور سب ترکیب پھر بھی بس وہ دل میں بس ہوئی صحیح بھئے کچھ بعض اوقات یوں کہہ کچھ ہو نہ گیا ہو اللہ تعالی بے حساب بخش دے ورنہ سچی بات جس کا حساب وہ پسا تو بے حساب بخش کے ہیں بے حساب جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہِ اجاز کا صلی اللہ تعالی تو بخش بے حساب کے ہے بے شمار جرم تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم دیتا وہ تجھے کو واسطہ شاہِ اجاز کا آمین بجاہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چتائی کے تعلق سے کہ حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میرے چچا کا انتقال ہوا تو میرے والد بے ہوش ہو گئے صد میں سے اپنے بھائی کے انتقال بے ہوش ہو گئے ہوش آنے پر فرمایا کہ چتائی کو ورسہ کے ترکے میں داخل کر دو چتائی مرہوم کی ہوگی چچا کی تو داخل کر دو ورسے میں اب اسے استعمال مت کرو کیونکہ اس میں ورسہ کا حق شامل ہو گیا ابن عبی خالد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور ہقایت میں حضرت ابو العباس خطاب رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا آپ ایک ایسے شخص کی تازیت کے لئے حاضر ہوئے کہ جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا آپ نے گھر میں ایک چٹائے بچھی ہوئی دیکھی تو گھر کے دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اس سے فرمایا کیا تیرے علاوہ بھی کوئی وارث ہے اس نے جواب دیا جیہاں رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا اس چیز پر بیشنا کیسا ہے جس کا تو مالک نہیں تو وہ شخص اس تنبیہ تنبیہ کے بعد اس چٹائے سے اٹھ گیا اب تو یتیم و خمال درالے سے کھایا پیا جاتا ہے دعوتیں کھائی یہ سب کچھ ہوتا ہے نابالغ جو ہے وہ تو اجازت دینے کا بھی مجاز نہیں ہے اجازت دے تب بھی اس کی اجازت ویلیڈ نہیں ہے جبکہ ہو اس کا مالا ترقہ تقسیم نہ ہونا یہ بڑے وہ تشویش کی بات خاندان کے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں بابا یہ عموماً اس طرف توجہ نہیں کرتے جواب فرما رہے ہیں اور اگر کسی کا ذہن بنا ہوا ہے مدنی ذہن مثال کے طور پر آپ کا بیان سن لیا اور انہی کی خاندان میں کسی میں کچھ ہو گیا تو اب یہاں مثال کے طور پر نوجوان بیٹے ہوئے ہیں تو انہی میں سے کوئی جیسے کہہ دے گا کہ اب یہ ہو گیا ہے تو اب ترقی کی طرف جائیں لالچی آدمی تجھے پیسے کی پڑی ہوئی ہے ابھی تو مٹی بھی تھنڈی نہیں ہوئی ہے پھر تو چالیسوں بھی نہیں ہوئی ہے یہ بھی نہیں ہوئی ہے اس کی کون سنے گا کیونکہ ایتھارٹی جو ہے نا یہ کچھ بڑے ہوتے ہیں ماں کا انتقال ہوگا تو والد کی طرف چلا جائے گا والد کا انتقال ہوگا تو پھر بڑے بھائی کی طرف چلا جائے گا بلکہ چچا اگر بہت دوقات چچا تایا جو ہے نا یہ خاندان میں غالب بھی ہوتے ہیں تو ان کی طرف چلا جائے گا تو یہ مطلب کہ جو ایک ایسا ہے کہ یہ اس طرف جو آپ فرما رہے ہیں نا اس طرف توجہ کیس اکتنیشن نہ ہونے کے براہ ابھی آپ نے جو گنتی کی نا یہ مطلب جیسے میں نے ابھی ابھی عرض کیے گئے عرض کیا بندی گلدستہ بنا دیا کھنچی ہو تو لوٹا ہو تو یہ ہو تو وہ ہو اچھا اس کی بچیوی دوائیاں مثال تو اسی کی رقم کی بچیوی اب دوائیاں بھی اگر مطلب کوئی مریض ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اگر دوائیاں کو بھی حساب لگاؤں نا انتقال کے بعد تو شاید دو چار ہزار روپے کی تو خلی دوائیاں ہو جائیں گے یہ بھی ترکے میں جائیں گے دوائیاں ہوتی ہیں اچھا پھر اسی کے پیسے سے اس کا بیٹھ لیا گیا مساکت پلنگ لی گئی ہے جس پر اس کو سلایا گیا تھا تو یہ بہت کچھ ایسے حساب کتاب ہوتے ہیں اچھا پھر اس میں کیا بولیں گے بڑا بے بولے گا اس کو اداروں میں دے دو یہ دے دو اس میں سب کی رضا نہیں ہوگی یہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یہ سمجھیں کہ واقعی درست فرمایا آپ نے کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہوگا کہ کہیں این شریعت کے مطابق وقت پر ترکہ تقسیم ہو جاتا ہو شاید یہ کوئی مزاروں میں ہوں گے اس طرح کے لوگ اب ہوں گے ہماری کوئی نظر میں نہیں ہوں گے کل کی بات ہے کہ وہ سوال آیا تھا کہ بہنوں کو یا بیٹیوں کو کچھ نہیں مل رہا اور بھائیوں کو یا بیٹوں کو مطلب کے دیا جا رہا ہے تو اس طرح بھی ہمارے ہوتا ہے کہ بہنوں کو اور بیٹیوں کو ویسے ہی دبا دیا جاتا ہے ہاں اللہ تعالی حقیلہ سلیم آمین آمین تو یہ وراثت میں خیالت نہ کیجئے وراثت کے مال میں خیالت نہ کیجئے یہ رسالہ لے لیجئے اس کو پڑھئے خود اپنے طور پر تو بچنے کا ذہن تو بنے نقصان تو نہیں فائدہ یہ نا توبہ کا ذہن بنے گا جب آپ کی چلے گی تو ورثہ بھی تقسیم ہوگا آپ بالکل گبرانے کی ضرورت نہیں ہے دارالفتہ اہل سنت ہماری رہنمائی کے لئے موجود ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اب دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیں وہ سمجھا دیں گے کیا کرنا ہے کیا تقسیم کرنا ہے کس طرح تقسیم کرنا ہے کوئی آپ کے لئے اللہ کا کرم ہے دعوت اسلامی ہے آپ کی ہر شعبے میں رہنمائی کرنے کے لئے الحمدللہ موجود ہے آپ کہے گے یتین زمین ایک بابا مدنی ایک مدنی التجا کرتا چلو ناظرین ناظرین کے لئے کہ اگر کسی گھر میں انتقال ہو جائے والد کے جیسے انتقال ہو گیا تو ماں عدت میں اب ہے نا تو اب عدت کے تمام معاملہ جو ہے نا یہ خاندان کی عورتیں سمجھاتی ہوتی ہیں بعض وقت عدت یوں عدت یوں اس لئے بیٹے کو میں مدنی التجا کروں گا یا اگر ان کے بھائی ہے تو ان سے میری التجا ہے کہ مہربانی کیجئے فوراں عدت کے شریع احکام لاکر آپ خود ماں کے پاس یا بہین کے پاس بیٹھ کر عدت کے احکام پڑھ کر سنا دیجئے کہ دیکھ اب آپ کی عدت کی حکم شریعت یہ ہے اس کے بعد کان بند کروا دیجئے ورنہ جو عدت کے معاملے میں جو باتی ہوں گی نا وہ بیان سے باہر ہیں عدت کے بھی باریک باریک مسائل ہیں بغیر متعلقہ کیے کوئی صحیح باتیں سمجھا نہیں سکتا میں نے دو تین بار کوشش کی کہ میں عدت کے مدنی پھول لکھوں یعنی کہ مگر بس وہ اس کی اتنی وہ سائیڈیں نکل رہی ہیں کہ وہ دورہ نہیں جائے گا کچھ کر لو بابا میں بس وہ میں باز رہا اور یہ بھی بابا آپ نے جب فرمائے یہ بھی اگر لکھ کے دے دیں ایک پرچے میں ورنہ صاحب متوجہ ہوں یہ تو رسالہ ہے یہ یہ اشیاء یہ اتنا سا پرچہ بھی اگر آپ کے ایک پرچی بھی مل جائے نا یہ جب بھاریک بھاریک اشیاء جو آپ نے بیان کی نا غالباً اس کی طرف تو شاید ہو ساتھ لاکھوں لاکھ کی توجہ نہ ہو اب جیسے کہ آپ نے دو دن پہلے کی بات ہے حاجی رضا کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز کے وہ کئی چیزیں درست کرائیں کرتے کو یوں کرتے ہیں یوں واجبات مجھے باقیدہ بیرو نے مل سمیسے جایا میرا نام لے کہ عمران کسیوں کے واجب جا رہے ہوں گے وہ ایسا مطلب کی یوں مدنی معاول میں رچہ بسے ہوئے نہیں ہے لیکن وہ ان کے تین چار پانچ مجھے وہ تیریری پیغامات آگئے ایسی مطلب کے جیسے ہیں لوگوں کو لگے گئے یار ہماری کوئی نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے تو پانچ ٹھپ پڑھنے والی نماز بابا نہیں آتی تو یہ گھروں میں ہونے والی میت اور پھر عدت اور وراثت اور ترقے کے معاملات سال میں ایک دفعہ عید کی نماز کا طریقہ نہ بتائیں تو لوگوں کی عید کی نمازیں پوری نہ ہو سکیں تو یہ ہے تو بہت نازم اور بہت قیمتی اور اہم ترین موضوع ہے جس پر اس وقت کلام فرما رہے ہیں اللہ بس توفیق دے کیا یہ ہر شادی شدہ عورت پر کیا یہ سکھنا لازم ہے عدت کی مسئل فرائز میں سے آئے گا جب یعنی کہ وہ بیوہ ہوئی چونکہ اب اس کو یہ پتہ نہیں کہ بیوہ ہوگی یا وہ رنڈوہ ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے اس لئے وہ جب تک بیوہ نہیں ہوئی اس وقت تو فرض نہیں ہوگا جو ہی بیوہ ہوئی تو اس کو یہ مسئل معلوم ہونے چاہیے طلاق ہوئی تو یہ پہلے سے معلوم ہو اس کا مطلب طلاق کے مسائل تو آنے چاہیے تو معلومات ہونی چاہیے نا کہ عدد ہے کیا جسے حج کے بارے میں حج کف فرض ہوتا ہے اس کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ عدد ہوتی کیا ہے اور گھر سے نہ نکلنا اور بنیادی دو چیزیں عدد گھر میں گھر سے نہ نکلنا اور زینت کا مسئلہ جیسے تو اس کو معلوم ہونی چاہیے پہلے سے ہی پتہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی سوائے اس کے کہ اس میں کچھ شرعی عذر موجود ہیں جس میں نکل سکتی ہے لیکن وہ محدود ہیں اور ٹف ہیں بات بات میں نکل آتی ہیں باہر اور زینت نہیں کر سکتی سادہ لباس پہ نہیں یہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور بارک مسائل ہیں اس کے بہار شریعت کے شاید آٹھ میں اسے میں اس کا بھی رسالہ المدینہ العلمیہ والے نکال سکتے ہیں چاہیں تو مگر وہی کہ ابھی تو یہ اردو کا مسئلہ ہوت پیچید ہے اب میں ابن آدم وہ آدم ہی اس لئے بولتا ہوں یہ ابن آدم یہ شاید نہیں سوچ جاؤں گے ابن آدم اب سمجھ جائیں گے میں ان کو یہ سوال کروں گا تو کہ میں کئی بار اس کا ابن آدم کا خلاصہ کرتا رہتا ہوں ابن آدم میں آدم ہی آدم ہی میں سمجھتے ہیں ابن آدم میں نہیں سوچتا ہوں گے مطلب نہیں کسی آدم کا بیٹا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند کو یہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے ابن آدم ابنے کا معنی سمجھتے ہوں تو ادھر کوئی ہے ابن آدم ادھر کوئی ہے ابن آدم ان میں میرے کام نہیں کیا سوئے میں تو وہ مکتوب بھیجتا ہوں تو میں وہ تازیت میں تو مکتوب میں مدنی پھول ڈالوں مکتوب مکتوب زیادہ طول پکڑے تو یوں مطلب میں وہ سستی کر گیا اور مسائل تو وہاں شریعت میں الحمدللہ لکھے میں ان کی تسہیل کرنی ہے آپ لوگ کریں گے اپنے جگہ تسہیل اس کا سمجھو اب وہ بہار شریعت کے مسائل کا ترجمہ کرنا اپنے وقت کئی الفاظ اسے ان کا ترجمہ کر کے مگر وہ ترجمہ ہو درست مثلا وہ تسہیل پارٹ بند ہوگی اس کے اوہ تسہیل پارٹ ٹو ہوگی آسان کرنا ترجمہ تخریج 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 مہنے خارج کرنا لیکن یہاں تخریج ہمارے ہیں یہ عام طور پر یہ بولا جاتا ہے کہ حدیث کے حوالے ڈالنا روایت کے کتابوں کے حوالے ڈالنا ظاہر کرنا یہ بھی ہوتے اس کے حوالے تخریج قرآن دازے والے نام حلقہ نمبر پچیس محمد عطیق تاری ولد عبد المجید مظفر گڑ حلقہ نمبر پچیس محمد عطیق تاری ولد عبد المجید مظفر گڑ حلقہ پچیس محمد عطیق تاری والے عبد المجید مدفر گھڑ آگئے 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 یہ رسالہ آ چکا ہے مکتب دل مدینہ پر حدیعہ سبحان اللہ یہ ٹائٹل پیج سمیت اندروں نہیں اٹھارہ پیج کا رسالہ گرمی سے خفاظت کے مدنی پھول ساتھ میں روزوں میں آسانی کے نسخے اور اس میں آخر میں پھلوں کے بھی دیئے عام کا خوبانی اور مختلف تو یہ اپنے صرف آٹھ روپیہ دیا گرمی گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول اس کو بھی قبول کیجئے آٹھ روپیہ دیا اسی روپے سنکڑا آپ بھی پڑھئے اور اس کو ہو سکے تو تقسیم رسائل کی بھی ترکیب فرمائیے آٹھ سو روپے سنکڑا جزاک اللہ آٹھ سو روپے سنکڑا آٹھ روپیہ ہاں سو آٹھ سو روپے بن آٹھ کا ایک اسی جو دو آہ براب اسی کے دس آئیں گے یہ یہ رسالہ ہمارے پورے وطن میں ماشاءاللہ اس وقت جو ہے وہ گرمی کی جو شدت اور اس میں جو اس سے حفاظت کے جو اہمیت ہے تو یہ رسالہ ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ پہنچ جائے کافی شہروں میں یہ پہنچ چکا ہے رسالہ اور مداران کو بھی میسیجز کے ذریعے ترکیب دلائی ہے تو یہ بھی خیر خواہی ہے اس میں بہت سارے کہ ہمارے سنائے بھائی اگر عام دکانوں پر گھروں میں بھی اس کو تقسیم کریں اور ویسے مدنی اتیاد کے لئے ہم رابطے کر رہے ہیں مساجد میں بستے بھی لگا رہے ہیں تو کیا ہی اچھا ہوگی یہ رسالے ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں لے کر اس کو تقسیم کریں ہر اسلامی بھائی 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 اس میں اگر کچھ کچھ نیت کرے اور اس رسالے کو پڑھے بھی اور اس کو آگے بھی پہنچائے یہ اچھا ہے کہ یہ عام آدمی یوں نیوٹرل وہ بھی پڑھے گا شاید یہ معلومات بھی فرام کرتے تو یہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس کو باٹی ہے کوئی ذہن بنتا ہے پڑھنے تقسیم کرنے ماشاءاللہ تو یہ خوب اس کو خریدیے اور اس کو تقسیم کیجئے پڑھئے بھی کل اگر میں پوچھوں تو یہ پھر ہاتھ اٹھیں کہ ہاں ہم نے پڑھ لیا یہ دیان میں رکھنا کل تک پڑھ لینا یہ تو صفے ہی کتنے اس کے ایک منٹ میں ایک صفہ ہو تو بھی اٹھارہ منٹ لیکن اٹھارہ منٹ سے بھی شادہ ہو سکتا ہے کم میں آپ پڑھ لیں یہ رسالہ اصل میں کل سے آ چکا تھا تو بعض اس طرح میں جیسی پتہ چلا تو وہ ہلز کر رہے تھے بار بار آ کر کہ اس کا اعلان کب ہوگا کب سے ملنا شروع ہوگا تو مکتب دل مدینہ والوں کو کہہ دیا کہ آپ اس کی سیل شروع کریں تو ماشاءاللہ اسلام میں نے خریدا بھی اور کئی ایک نے پڑھ بھی لیا اس کو ماشاءاللہ الحمدللہ اور دیگر مدینی چینل کے ناظرین بھی اس سلسلے میں اگر دعوت اسلامی کی ایک شعبہ ہے تقسیم رسائل جیسے امیر علیہ السلام کو بھی آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ آپ یہ رسائل تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح اجتماعات میں ہمیں اور جگہوں پر بھی رسالے تقسیم کرنے کی حاجت ہوتی ہے کتابیں تو اس کے لئے شعبہ ہے تقسیم رسائل تو اگر آپ اس سلسلے میں اپنے مرہومین کے رسالے سواب کے لیے اگر کچھ اس شعبہ میں بھی رقم دینا چاہیں بعض کا شوق ہوتا اور یہ بھی ایک علم دین پھیلانے کا بہترین ذریعہ ہے تو اس کے لئے بھی کچھ نہ کچھ بجٹ بنایا جائیں امیر علیہ السلام بار ہاں اس کی ترغیب دلاتے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ بجٹ بنائیں کہ دیکھیں صرف آٹھ روپے کا یہ رسالہ جس میں یہ تقریباً اٹھارہ انیس صفحات ہیں تو اگر آپ غور کریں تو اتنا زبدس مٹریل اتنا خوبصورت ٹائٹل اسے مکتبت المدینہ ہی ہے جو اتنی کم قیمت میں رسالے جائے وہ فرام کرتا ہے تو اس کو حاصل کیجئے اور مدینی چینل کے وہ ناظرین جو اپنے مرہومین کی رسالے ثواب کے لئے اس کو تقسیم کرنا چاہیں تو انشاءاللہ مدینی چینل پر آپ ہمارا ایکاؤنڈ نمبر دیکھ رہے ہوں گے اس میں رقم جمع کروائیں انشاءاللہ عزوجل ہم ان رسائل کو کتوب کو بھی تقسیم کرنے کی ترقیب بنائیں گے اور ویسے اپنے شہروں میں ذمہ داران سے رابطہ کیجئے اور آپ خود آگے بڑھ کے رسالے پیش کر دیجئے کہ ہماری طرح سے اس کو تقسیم کرنے اعتقاف کی بہاریں ہیں اور اب آئندہ تو دس دن کی اعتقاف شروع ہو جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان رسائل کو لیجئے اور اس کو تقسیم کیجئے دکاندار اپنی دکانوں پر رکھیں گاہکوں کو جہاں مال فروغ کیا جاتا ہے ساتھ ہی رسالے بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے پیش کیجئے انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو عجر ملے حاجی امین ارض ہے جیسے ہمارا بھی ایک شعبہ جو مدنی بستو کا بھی بنا ہوا ہے اگر یہ بھی مدنی بستو والے جو آج اطلاع کے مطابق چوالیس وقام پر سن رہے ہیں یہ بھی اگر اس کی ترقیب بنائے تو بلکل یہ تو دعوت اسلامی کے ہر ہی اسلام ہے بلکہ امیر علیہ السنت نے جب وہ جیبی رسالے جو ہمارے پاکٹ سائز ہوتے ہیں تو وہ تو بنانے کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ جیب میں اسلام بھائے ہر وقت کچھ نہ کچھ رسالے رکھیں اور ایسی کئی مدنی باہریں ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی محول میں آنے کا سبب امیر علیہ السنت کا رسالہ مکتب از المدینہ کا رسالہ اللہ تعالی علیہ محمد مزاکرہ ہے مزاکرہ 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 موسیقی